بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انفولائٹ میں خوش آمدین دوستو سورج زمین سے پندرہ کروڑ کلومیٹر دور ہے بغیر کسی مداخلت کے ہمیں ضرورت کے مطابق طوانائی فراہم کرتا ہے سورج کا وہ حصہ جس میں ہیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے کور کہلاتا ہے یہاں کے درجہ حرارت اور سورج کی باہر والی سطح کے درجہ حرارت میں نمائی فرق پایا جاتا ہے مرکزی درجہ حرارت ایک کروڑ پچاس لاگ ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ بیرونی سطح جس کو فوٹوسفیر کہتے ہیں اس کا درجہ حرارت پانچ ہزار آٹھ سو ڈگری سینٹی گریڈ ہے اس کا پھیلاؤں تقریباً پانچ سو کلومیٹر تک ہے اور اس سے ایسی روشنی خارج ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اس کے اوپر کروموسفیر ہے جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہے اس سطح پر درجہ حرارت چھ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ سے پچاس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھتا رہتا ہے اس حصے سے سرخی نمہ روشنی خارج ہوتی رہتی ہے جسے صرف سورج گرہن کے وقت ہی دیکھا جا سکتا ہے دوستو زمین پر زندگی کی موجودگی کو سورج کی توانائی نے ممکن بنایا ہے جو زمین پر توازن کو مستقل بناتی ہے اور 99 فیصد توانائی جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے سورج ہی مہیا کرتا ہے اس توانائی میں سے نصف روشنی کی شکل میں ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے بقیہ توانائی بالائے بنفسی شواؤں کی شکل میں ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اور حرارت کی شکل میں ہوتی ہے اس کے علاوہ سورج سے جو روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی سطح پر ہونے والے نیوکلائے دماغوں کا نتیجہ ہے جو گزشتہ ساڑھے چار عرب سال سے جاری ہے مستقبل میں ایک وقت آئے گا جب سورج پر یہ نیوکلائے دھماکے ہونا بند ہو جائیں گے اور وہ مکمل طور پر بے نور ہو جائے گا جسے پورا نظام شمسی جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے اس کی گریف سے آزاد ہو کر فضاء میں بھٹک کر تباہ ہو جائے گی چنانچہ اشار باری طالع ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے خواتینوں حضرات ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کار ٹھہر جانا ہے اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹھہر جائے گا قیامت کے دن اس کی حرکت باطل ہو جائے گی یہ بے نور ہو جائے گا اور یہ آلیم کل ختم ہو جائے گا ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھا جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے سیدنا ابو زر کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے پر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرے دن تلو ہونے کا ازن مانگتا ہے تو اسے ازن دے دیا جاتا ہے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جدر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا پھر وہ مغرب سے تلو ہوگا ناظرین گرامی اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ سورج اور اس طرح دوسرے سیاروں کی گردش پر اللہ حکیم و خبیر کا زبردست کنٹرول ہے کہ نہ تو ان میں تصادم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی گردش میں کمی بیشی ہوتی ہے اور یہ سب اللہ کے حکم کے تحت گردش کر رہے ہیں دوسری یہ کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آنے والا ہے جب سورج مغرب سے تلو ہوگا اور اس کے بعد نظام کائنات بگڑ جائے گا اور یہی نہیں بلکہ سورج کی روشنیں ختم کر دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا مطلب یہ کہ سورج کی شفائیں اس کی روشنی اور اس کی حرارت سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا اور وہ ایک بینور جسم رہ جائے گا لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہو اگر سورج اچانک سے غائب ہو جائے ناظرین گرامی اس سوال کے دو پہلوں ہیں پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا نظارہ کیسا ہوگا اور دوسرا پہلو یہ کہ اس سے زمین پر موجود تمام جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو چلیں ان پہلوں پر بات کرتے ہیں اگر سورج غائب بھی ہو جائے تو تب بھی زمینی بشندوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک آتی رہے گی یہ روشنی محض آٹھ منٹ تک برقرار رہے گی ہم جانتے ہیں کہ خلا میں روشنی تقریبا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے اور زمین سے سورج تک کا فاصلہ تقریبا ڈیڑھ کروڑ کلومیٹر ہے اور اس فاصلے کو تہہ کرنے میں روشنی کو آٹھ منٹ کی مصافت تہہ کرنا پڑتی ہے اگر آپ اس وقت سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ روشنی سورج سے آٹھ منٹ پہلے روانہ ہوئی تھی یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روشنی جو اس کائنات کی سب سے تیز شئے کہلاتی ہے وہ بھی کچھ وقت کے بعد زمین تک پہنٹی ہے موجز خواتینوں حضرات کائنات میں زمان و مقام کی ایک چادر موجود ہے جس چیز کا جتنا زیادہ مادہ ہوگا وہ اس چادر میں اتنا زیادہ خم پیدا کرے گی اور اس کے گرد دھلوان پر چھوٹی چیزیں جن میں سیارے اور سیارچے وغیرہ شامل ہیں گردش کریں گے آئنسٹائن نے بھی یہ بتایا کہ اگر کوئی مادہ اس چادر پر حقرت کرے یا اچانک غائب ہو جائے تو اس چادر میں لہریں جن کو گریفٹیشنل ویوز کا نام دیا جاتا ہے بنیں گی اور ان لہروں کے پھیلنے کی رفتار روشنی کے رفتار کے برابر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے غائب ہونے کے آٹھ منٹ بعد ہمیں اس کے غائب ہونے کا علم ہوگا ساتھ ہی ساتھ آٹھ منٹ بعد زمانوں مکان کی چادر میں خم ختم ہوگا اور اس وقت زمین اپنے مدار سے ہٹ کر سیدھے راستے پر روان ہو جائے گی سورج کے غائب ہونے کے بعد دنیا سے دن کا وجود سیرے سے ہی ختم ہو جائے گا اور نظام شمسی کے تمام سیارے امدھیروں میں ڈوب جائیں گے اس کے علاوہ ہماری دنیا نے 99 فیصد آکسیجن فوٹو سنتیسیز کے عمل سے حاصل کر رہی ہے اس عمل میں پودے کاربن ڈائیوکسائڈ جذب کر کے آکسیجن خارج کرتے ہیں لیکن سورج کے بغیر پودوں کا یہ عمل ختم ہو جائے گا مگر پھر بھی زیادہ خوف کی بات نہیں ہوگی کیونکہ دنیا کی سات ارب آبادی چھ ہزار کروڑ کلو گرام آکسیجن ایک سال میں لیتی ہے اور ہماری زمین پر اس وقت ایک کروڑ ارب کلو گرام آکسیجن ہے ختم ہونے میں بہت طویل عرصہ لگے گا جو کہ شاید ہزاروں سالوں ہوگا دوستو بڑے درختوں کو چھوڑ کر دوسرے پودے کچھ ہفتوں یا دنوں میں مر جائیں گے کیونکہ بڑے درخت اپنے اندر اتنی انرجی رکھتے ہیں کہ وہ اندھیروں میں بھی کئی کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور چھوٹے پودوں کے مرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ سورج کے بغیر زمین کا درجہ حرارت گرتا جائے گا جس کے وجہ سے ان کی موت بھوک نہیں بلکہ تھنڈ سے ہوگی اس کے علاوہ ابھی ہماری زمین کا عوض درجہ حرارت چودہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس ہے لیکن بینہ سورج کے ہماری زمین اپنے اندر کی گرمی بہت تیزی سے کھونے لگے گی اور تقریباً ایک ہفتے بعد ہماری زمین کا درجہ حرارت صفر سینٹی گریڈ ہو جائے گا جس پر بھی زندگی ممکن ہے لیکن ایک سال بعد ہماری زمین کا عوض درجہ حرارت منفی تیہتر ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا اور اس درجہ حرارت میں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ اگر ہم کھولتا ہوا پانی بھی ہوا میں بھینکیں تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہوا میں جم جائے گا ناظرین گرامی سورج کے علاوہ زمین پر گرمی کے کچھ اپنے اسباب بھی ہیں مثلاً اس زمین کی گرمی کا بیج فیصد اس کی سطح کے اندر موجود لاوہ ہے کا درجہ حرارت پانچ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے لیکن سورج کے بغیر ایک سے تین سال کے اندر سارے سمندر برف سے ڈھک جائیں گے اور تمام سمندری مقلوقات آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گی مختصر یہ کہ سورج زمین پر روشنی کا واحد ممبا ہے اور اس کے غائب ہونے کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدیر تھنڈ بھی اپنے دیرے جمالے گی این ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں اس قرآن پر زندگی کا نام و نشان نہ رہے اس کے علاوہ دوستو کیا آپ نے کبھی اپنے ذہن میں خیال کیا ہے کہ سورج کو اگر بجانے کی کوشش کی جائے تو پانی کی کتنی مقدار چاہیے ہوگی ہمارے فورے طور پر ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ بہت زیادہ یعنی اربوں گیلن پانی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دگنا اضافہ کرنا پڑے اور اس کے بعد ہی کچھ امید رکھی جا سکتی ہے ویسے تو آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ سوال قابلے فہم ہے کیونکہ آگ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور اکسیجن کے موجودگی میں بڑھکتی ہے جس پر پانی ڈال کر حرارت بڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کی شدت میں کمی آسکے مگر خلا میں تو اکسیجن ہوتی ہی نہیں پھر وہاں پانی کیا کام کر سکتا ہے درحقیقت آگ کے لئے یہ بات حیران کن ہوگی کہ اگرچہ سورج رییکشن سے بڑھتا ہے جس کے لئے اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی اگرچہ سورج پر پانی کو ڈالا جائے گا تو اس کے بڑھکنے کے عمل میں کمی آنے کے بجائے الٹا رد عمل ہوگا اور وہ زیادہ روشن ہو جائے گا یعنی ہم سورج کو پانی کی شکل میں زیادہ ہیڈروجن فراہم کریں گے جو کہ جوہری فیوجن رییکشن کا ایندن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ بڑھک کر زیادہ روشن ہو جائے گا تاہم اگر آپ بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو سورج کے درجہ حرارت میں کمی آئے گی مگر وہ بھی عارضی ثابت ہوگی لیکن ایک بات اور کہ پانی وہاں تک لے کر جانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں پر پانی پہنچنے سے پہلے ہی اُبلنے لگے گا اور بخارات کے شکل اختیار کر لے گا دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ویڈس اپ اور ٹویٹر پر شیئر کر کے ان تک بھی یہ معلومات پہنچائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی فواری اپ ڈیٹ مل سکے اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اپنے عزیزوں کا اور رشتہ داروں کا دیر سارا کیا رکھیں اللہ حافظ